ہیلو دوستو السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل بہلول فوڈ آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ مزیدار انڈا بریانی کیسے بنائی جاتی ہے آج میں ایک ٹریک شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ ہوتل اور ریسٹورنٹ والوں کی بریانی اتنی مزیدار اور ٹیسٹی کیسے بنتی ہے تو چلو چلتے ہیں بنانے کی طرف اور شروع کرتے ہیں میں نے ایک کف آئل لیا ہے دو میڈیم پیاز باریک کٹی ہوئی پیاز کو ہم اچھی طرح براؤن کریں گے لیکن احتیاط سے تاکہ پیاز جل نہ جائے کہ ان کے جلے ہوئی پیاز سے آپ کی ریسٹی پی خراب ہو سکتی ہے پیاز کو ہم لوگ صحیح طرح کسی براؤن کریں گے اور پھر ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اس کو میں نے انڈے اور الو پہلے سے عبال کے رکھے تھے انڈوں میں اس طرح چھیت کر دیتے ہیں کیونکہ جب انڈا ہم لوگ پرائے کریں گے تو یہ پرائے کرتے وقت پٹ جاتے ہیں تو اس کے لئے اس کے اندر چھیت کرنا ضروری ہوتا ہے آپ لوگ بغیر پرائے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے ضروری نہیں کہ آپ اس کو پرائے کریں لیکن پرائے کرتے ہوئے انڈوں کا ٹیس بہت اچھا ملتا ہے اس میں ہم آلو بھی ملائیں گے اس کو تقریباً دو امنٹ کیلئے ہم لوگ اچھی ترکی سے پرائے کریں گے تھوڑا سا حلدی ڈالیں گے اور تھوڑی سی کشمیری لال مرچ ڈالیں گے تاکہ اس میں پیارا سا کلر آ جائے چاول کیلئے میں نے پانی رکھا تھا اس میں دارچینی، لونگ، تیز پتہ، بڑی علائچی، زیرہ اور کالی مرچ ڈالیں گے نمک ڈالیں گے اور ایک چمچ سرکہ ڈالیں گے اور اُبال آنے تک اس کو چوڑ دیتے ہیں اب انڈے اور الو پرائے ہو کر تیار ہے دیکھیں کتنا پیارا سا کلر ہے اس کو ہم لوگ اب نکال لیتے ہیں اور اسی ہی آئل میں دو چمچ ادرک لحسن کا پیس ڈال کر اس کو اچھی ترگی سے بھون لیتے ہیں تقریباً دو امنٹ کیلئے تاکہ لحسن کا کچھاپن دور کر ختم ہو جائے ایک بڑا کپ ٹاماٹر کا پیس ڈال لیتے ہیں ایک چمچ لال مرچ پاورڈر دو چمچ دنیا پاورڈر اور نمک حس بھی ضرورت ڈالیں گے اور دو چمچ بریانی مسالہ ڈالیں گے اور تین چمچ املی کا پیسٹ ہے اس کا میں نے گھڑے نکال کے رکھ لی تھی یہ ڈالیں گے تمام مسالوں کو اچھی طرف بھون لیں گے تب تک ہم چاول عبال لیتے ہیں جو میں نے پہلے سے بھی گھوکے رکھا تھا ایک کلو چاول ہے چاول کو اسی پرسنٹ پکائیں گے کیونکہ بریانی کو ہم بیس پینٹ تک دم پر بھی رکھ لیں گے بس ایک عبال آنے تک چھوڑ دے اور پھر چیک کر لیں اب چاول تیار ہے دیکھ لیں بس اسی کنڈیشن میں اب مسالے ہمارے اچھی سے بھون چکے ہیں انڈا اور علو ڈالتے ہیں اور جو پیاز میں نے براؤن کر کے رکھا تھا اس کا تقریباً تین حصے اس میں ڈالتے ہیں اور ایک حصہ بجا کے رکھتے ہیں اس کا بعد میں استعمال کریں گے تھوڑا سا پودینہ ہارا دنیا اور ہری مرچے ڈالیں گے ہری مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں مجھے اتنا پسند ہے میں اتنا ہی ڈال لیتا ہوں آپ اپنی حساب سے ڈال لیں اب ڈکن ڈک لیتا ہوں تھوڑے دیر کیلئے اب مسالہ ہمارا تیار ہے ماشاءاللہ اب میں چاول ڈالتا ہوں مسالی کی اوپر میں سارا چاول مسالی کی اوپر ڈالتا ہوں آپ دو تہبی لگا سکتے ہیں یہ آپ اپنی حساب سے کر سکتے ہیں یہ ایک تہبی بن جاتا ہے دو بھی بنا سکتے ہیں آپ لوگ یہ پوٹ کلر ہے ایک چھٹکے میں نے لیتی اس کو تین جگہ پر ڈال لیتے ہیں کیونکہ اس کا اچھا سا کلر آ جائے اور یہ ہے جیپل جویتری توڑے سے مقدار میں دونوں اوپر پلا دیتا ہوں میں نے شروع میں بتایا تھا نا کہ ایک ٹرک بتاؤں گا اس سے بریانی بہت خوشبودار بنتی ہے اور ایک الگ ذائقہ ہوتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے یہ پیاز جو بچا کے رکھا تھا اوپر اچھے طریقے سے پلا دیں گے اس سے بریانی میں بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اب دو تین ہاری مرچ ہے مرچ آپ اپنی صاحب سے لے لیں اپنے ٹیسٹ کی مطابق لے لیں تھوڑا سا ہارا دنیا تھوڑا سا فودینہ اس کے اوپر ہم لوگ گرنش کر دیں گے پھیلا دیں گے اچھے طریقے سے اور اس کو ایک کپڑے سے اچھے طریقے سے ڈک لیں گے اور تقریباً بیس منٹ کیلئے ہم لوگ دم پہ رکھ دیں گے بریانی میں جائی پل اور جویترے کے استعمال بہت کم لوگ کرتے ہیں لوگ کیوڑے بھی استعمال کرتے ہیں خوشبو کیلئے لیکن جائی پل جویترے میرا فیورٹ ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا بیس منٹ ہو چکی ہے دیکھتے ہیں کیسے بنی ہے بریانی تو ما شاء اللہ زبردست خوشبو ہے کلر بھی ما شاء اللہ بہت پیارا ہے دیکھیں چاول ہمارے کلی کلی بنے ہیں ما شاء اللہ بہت زبردست دیکھیں ایک ایک دانہ بنا ہوا ہے ما شاء اللہ سے اپلی شاوٹ کرتے ہیں دیکھیں ما شاء اللہ بہت پیاری خوشبو ہے بہت ہی زبردست اور کلی کلی چاول بنے ہیں یہ کہانے میں بہت مزیدار ہوتے ہیں آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا کھائیے گا خود بھی کھائیے گا اپنے پیارے مہمانوں بھی کلائیے گا تو پیارے دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اس سے آپ لوگوں کا پیار ملتا ہے آپ لوگوں کے لائک کرنے اور سبسکرائب کرنے سے ہمت بڑھتی ہے آپ اسی طرح ریسیپی ضرور ٹرائی کیجئے گا جب آپ کے مہمان اچانک آ جائے اور آپ کو سمجھ نہ آئے کہ کیا بنو تو یہ ریسیپی بہت آسان ہے کیونکہ انڈے تو بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں کسی بھی دکان سے کسی بھی شوپ سے تو آپ منگا کے جلدی جلدی ایسی ریسیپی بنائیے کیونکہ اس میں جو بھی مسائلے جاتے ہیں سارے اکثر گرمے کچن میں ہی پائے جاتے ہیں تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور تب تک کیلئے مجھے اجازت دیجئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں